بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس لاسٹ لیکچر ترٹی ون میں ہم گوزین رینڈم ویریابل جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے تھے آج اس کے اوپر اور اس کے اوپر ہم نے اس کا انٹیگریشن بھی پروف کیا کہ اس کا جو پی ڈی ایف ہے اس کی ویلیو جو ہے نا وہ انٹیگریٹس ٹو آن اس کی ویلیو بنا رہی ہے آج اس کے اوپر جو ہے نا ہم سمپل کوسٹن جو ہے نا وہ سولو کریں گے یہ ہمارا لیکچر نمبر ترٹی ٹو بن رہا ہے ہمیں ایک دو لیکچر اور بھی لینے ہوں گے کورس جتنا پوسیبل ہو وہ کور ہو سکے تو یہ چھوڑے چھوٹے لیکچرز بن رہے ہیں اس کے لئے اس کی ذرا کاؤنٹ بڑھ رہے ہیں لیکن ایسا نا کہ آپ کہیں گے تو باتیس سو بڑھ گئے میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ویڈیو پرو لانگ ہو جاتے پھر اپلوڈنگ میش ہو تو اس لئے ذرا لیکچرز کی دادہ زیادہ ہوں گی لیکن کورس وہی ہے جتنا ہم نے کور کرنا ہے تو جی اس کی اوپر ابھی یہ پرابلم کرتے ہیں ہمیں جو زی ٹیبل اس کو زی ٹیبل بھی کہتے ہیں اور اس کو کسی کچھ بک میں اے ایکس جو ہے نا اس کو زی سے رپریزنٹ کیا گیا ہے تو بہرحال ویریابل کا نام ہے آپ کچھ بھی کہہ دے سکتے ہیں اسے تو یہ پہلا آپ کے پاس کچھ اگزیمپل سالو ہے ٹھیک ہے میں سالو کی ہوئی ہے ٹیم سیف کرنے کیلئے ایک ویڈیو کی لینٹ نہ بڑھے تو اس کو زیادہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فور اگزیمپل ہمیں ایکس کی ویڈیو تین گیون ہے کہ آپ کی اوپ ایکس کی ویڈیو فائنڈ کر دیں ٹھیک ہے تو کی اوپ ایکس بیسکلی کہے گی جو تری سے جو ہے نا وہ بعد میں جو اس کے رینڈم ویریابل کی ویڈیو ہے وہ ہم فائنڈ کرنے گے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو کی اوپ ایکس ہے بیسکلی وہ ٹیل کی ویڈیو آپ کو دے دیں ٹھیک ہے اور جو پائی ہے نا تو پھر ہم کیا کریں گے تو ہمیں اس جگہ کی یہی والی ویڈیو دے گا جو کہ کمیلیٹیو ڈینسٹی فنکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ کیو آف ایکس ایکس ایکول ٹو تری ٹھیک ہے یہ ویڈیو لکی ہوئی ہے تو یہ در ہم میں ٹیبل میں آپ کو دکھا دوں یہ تری ہے نا تو ایکس رینڈم ویریابل جو تری ہیں یہ یہاں ٹھیک ہے تو تری کی ویڈیو کیا ہے وہ 1.35E کی پاور مائنس 3 تو 1.35E کی پاور مائنس 3 سے ہم جب راؤنڈ اپ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ اس سائٹ پہ آپ کے پاس ہے 1,2,3,3 پوائنٹس دیسیمالی در آ جائے گا تو اس کی ویڈیو کیا ہے 0.00135 تو اس جگہ کی ویڈیو کیا ہے وہ 0.00135 ٹھیک ہے اگر آپ نے پائی آف ایکس فائنڈ کرنے ٹھیک ہے پائی آف ایکس فائنڈ کرنے سیمپل 1 مائنس کی آف ایکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس ویڈیو کو آپ سے فائنڈ کر دے تو آپ کو وہ اس جگہ کی جو ہے نا وہ ویڈیو نکال کے دے گا یہ جو کہ سی ڈی ایف ہے ٹھیک ہے تو اب اگلا ہے ایکس ایکول ٹو تو ٹو کیلئے آپ دیکھ لیں ٹو کیلئے آپ جب ٹیبل میں دیکھتے ہیں نا ٹو ایکزیکٹلی ٹو تو یہ 2.2810 کی پاور مائنس ٹھیک ہے تو ٹو پوائنٹ ٹو اے ٹن کی پاور مائنس ٹھیک ہے اس کو راؤنڈ اپ کریں گے نا تو یہ ٹو سے دو پوائنٹ یہ ایک پوائنٹ ٹو کا آگے اور ایک آگے آگے تو اس میں ہم زیرو لگیں گے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو ٹو سیون فائی یہ ویڈیو آپ کو دے گا ٹھیک ہے اس طرح چونکہ یہ آپ کے پاس میں نے کام نہیں یہ سمیٹرک ہے نا تو یہ مائنس ٹو پہ بھی اتنا ہی جو ہے نا اگر یہ مائنس ٹو ہوگا تو پھر یہ والی جگہ ہوگی ٹھیک ہے اس کی ویلیو بھی یہی ہوگی پوزیٹیو کے لئے جو ویلیو ہے وہ نیگٹیو کے لئے بھی ہوئی ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس اس کا سی ڈی ایف جو ہے نا وہ سمیٹرک بنتا ہے پی ڈی ایف جو ہے نا اس کا وہ سمیٹرک ہے اگلا یہ جو بات لکھی ہے کہ میٹ لیب میں اس کے لئے جو کمانڈی یوز ہوتا ہے وہ ای آر ایف ہے ٹھیک ہے یہ کی آف ایکس کی ویلیو اگر آپ میٹ لیب میں نکالنا چاہتے ہیں تو سمپل جو کی آف ایکس سے وہ ایکول ہے یہ آپ ہاف اور یہ چیزیں لکھ دیں سمپل ادھر جو ایکس کے جو ویلیو آپ ڈیفائن کریں گے اوپر ٹھیک ہے ایکس آپ نے لیٹس آپ یہ ٹو اور ان چیزوں کے لئے آپ بے شک ویریفائی کر دیں یہ ویلیو اوپر ویریابل ایکس ڈیفائن کر دیں اور یہ ای آر ایف اس کو بریکٹ سے باہر لکھ دیں میٹ لیب میں اور اس کو رن کر دیں آپ کو یہ آپ کے پاس یہ ویلیو نکال کے دے گا ٹھیک ہے ایکویشن یہ والی لکھنا ہے سمپل ای آر ایف نہیں اس ون بائی ٹو بریکٹ ون مائنس ای آر ایف اور پھر ایکس ڈیوڈڈ بائی انڈر سکوئر روٹ تو جس کے جو بھی نوٹیشنز ہیں میٹ لیب میں آپ کو پتہ ہے سکوئر روٹ کیسے ڈیفائن ہوتے اور باقی چیزیں ملٹیپلکیشن ڈیوڈڈ وغیرہ اس کا آپ کو پتہ ہوگا آگے یہ ایگزیمپل اس میں آپ کو اپنے قسم میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو اب اس میں جو رینڈم میریابل ہیں وہ آگے یہ ہے اس کی ویلیو ہے کہ ایکس اس گریٹر دین ایٹ کہ ایکس کی ویلیو کیا ہے گریٹر دین ایٹ وہ فائنڈ کر دیں مطلب یہ والا ریجن لیس دین ایٹ ہوتا تو یہ والا ریجن کا ہمیں پوچھا ہوتا تو بہرحال اگین گریٹر دین ایٹ ہے تو یہ والا ریجن اب اس میں ایٹ کیا ہے اور اس میں دیکھیں اس میں اب مین اس ان کیسز میں آپ کے پاس مین جو ہوتا ہے وہ زیر ہوتا ٹھیک ہے تو ادھر ہم لکھ دیں کہ یہ جو مین ہے ادھر بھی زیر ہے اس کیسے میں بھی زیر ہوتا اب اس میں مین کی ویلیو کیا ہے وہ فائنڈ ہے اور سٹینڈر ڈیوییشن ہے سگمہ کی ویلیو وہ ویلیو پٹ کرنی ہے کیونکہ مین شفٹ ہو گیا ہے ویلیو اس کا سپریڈ اور سمیٹری اور جو بھی شیپ ہے وہ وہی رہے گا لیکن اب مین جو ہے وہ پورا زیرے سے شفٹ ہو گیا فائب کے اوپر ٹھیک ہے بارک جو فنکشن کا بھی ہر پروپرٹی ہے وہ تو وہی سامی رہے گا جس میں شفٹنگ آ گئی ہے اب یہ شفٹنگ دیکھیں اس میں ہم کیا کریں گے جو ہمیں پوچھا گیا ہے اب وہ پوائنٹ ہم نکالیں گے کیونکہ یہ جو ٹیبل ہے وہ زیرو مین کیلئے اور ون سٹینڈرڈ ڈیویشن کے لئے وہ ڈیفائن ہے تو اسے ہم اس میں کنورٹ کریں گے اس میں یہ ایکس کی ویلیو ایٹ پوٹ کر دی مین کے فائف اور سٹینڈرڈ ڈیویشن کے ٹو اسے آپ سالو کریں گے وہ تری بائی ٹو ہو گیا تو تری بائی ٹو سے ون پوائنٹ فائف آتا ہے ٹھیک ہے تو زیرو مین والے کیس کیلئے اس ایکس گریٹر دین ایٹ کا مطلب یہ کہ یہ آپ کے پاس ایکس کی ویلیو کیا ہے وہ ون پوائنٹ فائف ہے فور زیرو مین اور یہ ایٹ کا ادھر مطلب ہے کہ فائف مین کیلئے ایٹ بن رہے ہیں اور زیرو مین کیلئے یہ ویلیو کیا بنیں گے ون پوائنٹ فائف تو ون پوائنٹ فائف آگئے ون پوائنٹ فائف کیلئے ہم ٹیبل میں دیکھیں گے یہ ون پوائنٹ فائف ہے نا تو ون پوائنٹ فائف میں یہ ویلیو آپ کے پاس ہے 6.68 10 کی پاور مائنس 2 تو 6.68 ملٹیپلیٹڈ بائی 10 کی پاور 6.68 کی پاور مائنس کیا ہے یہ 1.5 کیلئے تو یہ مائنس 2 ٹھیک ہے تو اسے آپ راؤنڈ اپ کریں گے تو یہ 0.06668 یہ آپ کو نکل آیا ہے ٹھیک ہے اب اس والے question میں دیکھے تھوڑا سرٹ رہ گئے اس میں آپ کو اس والے ڈیوییشن کا کہ یہ x کی جو ویلی ہے وہ greater than 3 ہے اور same mean اور same standard deviation کیلئے 3 سے greater ہے اور 6 سے لیسے مطلب اس کے درمیان جو یہ بن رہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو اس میں اب دیکھے ہمیں جو یہ جو ہم ابھی تک فائنڈ کر رہے وہ تو ہمیں کسی پوائنٹ سے بعد میں یا اس پوائنٹ سے پہلے کے جو ہے نا وہ نکال کے دیر ہے جب k of x آپ فائنڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ دیکھے ہمیں تو ایک تو پتہ ہے کہ total value ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے وہ ہم نے proof کیا کہ وہ 1 کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے cdf کی تو اگر ہم 1 میں سے یہ والا region سبٹریکٹ کریں اور یہ والا region سبٹریکٹ کریں جو بچ جائے گا وہ یہی رہے گا جو کہ ہمیں پوچھا گیا ہے تو یہ ویسے جو ہے نا graphicalی آپ کو یہ نکالا گیا ہے کہ اس میں اگر 3 اور 6 پر آگے ہم put کریں گے کہ اس کے value 0 من کے لئے کیا نکالا رہی ہے جو کہ minus 1 اور half ہی بن رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے نا اسے 1 سے ان دونوں value کو سبٹریکٹ کریں گے تو جو بچ جائے گا وہ ہمیں اس کے درمیان 3 اور 6 کے درمیان کے value نکالائے گی تو بہرحال یہ x1 اس کو جس نام دے دیا distinguish کرنے کے لئے یہ x2 ہے یہ اس چیز کو نا یہ x1 اور اس چیز کو ہم نے x2 کہہ دیا ٹھیک ہے random variables کے نام differentiate کرنے کے لئے وہ اس میں put کر لے تو یہاں سے minus 1 آ جائے گا یہاں سے half آ جائے گا تو اس کو اگر جمبہ ہم یہاں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے one پہ آپ دیکھ لے تو یہ one point five nine آ رہے ٹھیک ہے one point five nine zero point یہ half کے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ half پہ آپ کے پاس مطلب half کا مطلب ہے zero point five تو zero point five پہ آپ کے پاس یہ three point zero یہ values میں ذرا تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہے یہ میں نے آگے پیچھے ہوئے سے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی ادھر لکھا ہوئے یہ zero point three ہے اور یہ جو دوسرا ہے نا one point five یہ ادھر لکھا ہوئے یہ اس کا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ہے تو اسے جب ہم one سے subtract کریں گے آپ کے پاس وہ value یہ آ جائے گے تو یہ اس چیز کا آپ کے پاس جو ہے نا وہ cdf اس کی ایک وال ہے ٹھیک ہے تو اس کیوں پر جی آپ دیکھ لے exercise کے questions بھی ہیں اس میں different values کیلئے یہ آپ نے find کرنے تو اس کو kindly solve کر لیں جی آج کا جو ہمارے پاس دوسرا topic ہے وہ اب یہ جتنے ہم نے random variables continuous random variable discuss اس کا ہم نے ابھی mean find کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کے اگلے lecture میں variance وغیرہ find کریں گے اور شاید وہ ہمارا last lecture ہو تو یہ continuous random variable کیلئے find کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا recall کر دے کہ discrete random variable کیلئے expected یا mean value جو ہے نا وہ جس کی equal تو اسے ہم represent کر رہے تھے e of capital of x طرح bracket کے اندر اور وہ کیا تھا کہ آپ کیا کر رہے تھے جو بھی random variables کی values تھی x1 x2 x2 اس کے اوپر جو pmf defined تھا ان کو multiply کر کے ساروں کو sum up کرتے تھے head tail کی case میں جو آپ کے پاس let's suppose آپ کے پاس number of heads آپ کے پاس random variable کو represent کر رہے ہیں تو جو آپ کے پاس اس طرح جوتا ہے نا اگر آپ کے پاس دو دفعہ آپ کسی بھی coin کو toss کرتے ہیں تو وہ head 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 tail tail head اور tail tail اور اگر h آپ کے پاس random variable کو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ x ہے تو آپ کے پاس جو x کی value ہے یا تو وہ zero ہے یا وہ one ہے یا پھر وہ آپ کے پاس two time آ کر رہے ہیں تو zero time کتنی دفعہ وہ one ہے ٹھیک ہے تو one by four ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ one by four تو پی آف جو zero ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم پی ایم ایف کہتے تھے probability mass function ٹھیک ہے اور پی آف zero وہ آپ کے پاس one by four ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح پی آف one وہ آپ کے پاس two by four جو کہ half کی equal ہے ٹھیک ہے اس طرح پی آف two وہ one by four تو یہ half ہو جائے گا اور یہ one by four ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ one by four تو expected value کیا تھی کہ آپ دیکھیں نا zero کو multiply کر کے اس کے ساتھ plus one کو multiply کر کے اس summation کا بھی zero سے two تک اس summation چلے گا zero اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ one اس کے ساتھ multiply ہوگا two اس کے ساتھ multiply ہوگا ان کو آپ sum up کریں گے تو یہ value تو zero ہو جائے گی اس سے آپ کے پاس half plus two into one by four تو یہ میں e of x اس کا find کر رہا ہوں ٹھیک ہے just demand کرنے اس پر ہم نے کافی details جو ہے نا وہ already problem اور وہ اس میں questions وغیرہ solve کی ہوئے ہیں تو یہ half plus half ہو جائے گا جو کہ one آرہے تو دیکھیں نا اس کا mean یہ one ہی بن رہے ٹھیک ہے یہ one ہی اس کا اور آپ common sense دے گے تو یہ دیکھیں کہ تین ہی value ہے تو اس central value ہی اس کی جو ہے نا وہ mean ہی بنے گا بہرحال اس کیس میں کیونکہ اس کی symmetry بھی e one ہے تو e one کا یہی بن اس طرح ہی بنتا ہے تو یہ one آگے one point پہ یہ point جان اس کا وہ mean ہے تو بہرحال یہ وہ discrete کیلئے تا ہے continuous کیلئے same to same کسی بھی random variable x کا find کرتے ہیں تو اب آپ کہیں گے t کہا سے کہ team variable change کرنے کے لئے کہ یہ x کا ہی ہے آپ small x بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بک میں small x ہے capital x کے لئے پھر یہاں corresponding small x ہوتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ادھر discrete سے distinguish کرنے کے لئے ہم نے t سے واقعی same to same ہے یا آپ کے پاس continuous کے لئے capital small f of x ہوتا ہے یا pmf ہوتا ہے یا cdf ہوگا ٹھیک ہے تو pdf ہوگا یہ probability density function t into probability density function اسے آپ integrate کرتے ہیں minus infinity سے plus summation کی بجائے یہ آگیا ٹھیک ہے اس سے اگر آپ proof کرنا چاہتے ہیں یہ proof کا مطلب یہ کہ یہ بیسیکل وہی چیز ہے یہ continuous کی لئے تو continuous یہ جو آپ کے پاس pdf ہے جو ہم کیا کر رہے تھے اس میں دیکھیں پی ایم ایف کو ملٹیپلائی کر کے random variable کے ساتھ اس کو sum up کر رہے تھے اس چیز کو اور یہ شفٹ ڈیلٹا ہے مطلب اس میں shift نہیں ہے اس میں ایک shift ہے میں دو کا shift ہے تو اس کے ساتھ x ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم اگر یہ جو f x کے value ہے اس میں آپ یہ put کر لے تو آپ کے پاس integral اپنی جگہ t اپنی جگہ اور f x dt کے بجائے ہم یہ چیز لکھیں گے ٹھیک ہے اس summation کو پ x کے discrete ہے تو اس کو باہر نکال دیا t into delta t ہو جائے گا اور ہمیں اس کا پتہ ہے کہ delta function کے ساتھ آپ multiply کرتے تو function اس کے shifted point پر shift ہو جاتے ہے جو اس case میں x آف کے ہے تو اس پور integral کے value کہاتی ہے x کے x کہاتی ہے تو یہ آپ کے پاس p x کے یہاں سے آگے تو یہ summation of value نکال ہے جو discrete ہوتی ہے تو یہ ہے اس کا آپ پاس pdf اور expectation value ہم find کریں تو اس کو t سے multiply کریں minus infinity سے infinity تک اب اس case میں limit یہاں سے تک value 0 ہے یہاں تک آگے جا 0 ہے تو یہاں سے ہم integrate کریں گے اس بھی تک اس پر integrate کریں گے تو simple integration t square by 2 ہو جائے گا اس میں limit put کر لے تو b square minus a one وار b minus a integral سے constant ہے b minus b square minus a square s formule b plus into b minus a b minus a b minus a b a بن جائے divided by 2 دیکھ ایک mean yun form let's 3 ہے 2 ہے 3 minus 2 1 ہو جائے 1 divided by 1 1 divided by 2 half this way n 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 3 by 2 3 by 2 is 1 point 5 تو یہ جو 2 q پر اس q یہ t آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ f x ہے تو اس کا اگر mean فائنڈ کرنے ایک تو یہ ہے کہ ایک ایک سارے question اس میں c کیون ویلیو جنرل concern اور c کی ویلیو فائنڈ کر دیں ہے تو آپ unknown کو integrate کر اس میں c کو پھر باقی ویلیو ایکویشن کے سیڈ کے اوپر لے تو آپ کو c کی نکلا جائے گی ٹھیک ہے سپوز یہ c ہوتا تو ہم ادھر سیمپل 3 بائی کے بجے c پھوٹ کرتے باقی t سکویر بائی سارے چیزیں سولف کر اس کو equal to 1 کر لیتے اب اس کیسے میں ایک تو یہ پروف کہ یہ equal to 1 ہی ہے تو اگر 3 بائی ای کی ویلیو نہ کیون ہوتی ٹھیک ہے تو c کو ہم ادھر نکال اسے c لیتے اور پھر t سکویر t کیو بائی آجاتا ٹھیک ہے اس میں یہ limit پٹ کر کے پھر t کو اپنی جگہ لکھتے اور یہ جو constant value اس کے equal سارے کے اوپر لیتے تو 1 بائی دیٹ ویلیو جاتی وہ 3 by 8 ہی آتی اگر یہ نہ give one ہوتی تو 3 by 8 ہی آتی تو بارحال اس میں تو ہم یہ پروف کر رہے گئے اس کے جو انٹیگریشن ہے وہ 1 کے ایکولوج اس کو سمپل انٹیگریٹ کیا ہوئی 8 بائی 8 کے پاس 1 آر ہے ٹھیک تو اب آگے کچھ اور فنکشن کا جو ہیں وہ مین وغیرہ فائن کرتے جی اب یہ جو فنکشن تھا جس کا ہم نے c ڈی فائن کیا minus infinity سے plus infinity جو کہ وہ آرہا تھا اس کے جو f x ہے پی ڈی ای اس کو ملٹیپلائی کر کر انٹیگریٹ کریں گے تو ملٹی تک کیونکہ وہ لیمیٹ سے اتنی گی بنت ہے اور یہ t into that فنکشن ہو جائے گا تو یہ constant ہے بائر نکال ت into t cube ہو جائے t cube کا integral جائے ت 4 by 4 ہو جائے گا اس میں limit یہ put کر لے تو یہ چیز آپ کے پاس 3 by 2 آ جائے گی تو 3 by 2 اگر اسی میں کر دوں ادھر لکھا ہو ہے کہ اس کا جو mean ہے 3 by 2 1 by 2 بن 1.5 1.5 1.5 1 2 کے درمیان ایسی ادھر ہی ہوگا ٹھیک ہے اب exponential random variable کا mean of exponential random variable exponential random variable pdf میں پتا تھا اس equal اور وہ آپ کے پاس t value greater than 0 ہوتی ہے infinity تک ٹھیک ہے تو 0 سے infinity تک ہم integrate کریں لیمدا constant باہر نکال دیا t into e minus lambda t یہ آپ پاس product rule لگ رہے جو u dot v integral ہوتے u dot v integral وہ پاس کیا ہوتے first a and integral of second minus integral سیمپل آپ کے الکولس میں circuit analysis میں چیزیں کافی ڈیٹیل سے کئی دفع کر چکے ہیں اسے آپ solve کریں گے تو یا لڈی کہ وہ آپ کے پاس arrive ہو گا اب جب اس کا mean فائند کرتے ہیں تو mean اس کا inverse نکل آیا یہ expected value تھی ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس expected value کے arrive number of that things arrive per second ٹھیک ہے اور e of x اس کا inverse نکل ہے کہ 1 second میں کتنے arrive ویل ہوں گے ٹھیک ہے مطلب جو value 5 اگر lambda کی value 5 ہے تو x کیا 1 اور 5 ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے mean فائند کرنے کسی بھی function کا میں کوئی function given ہو تو سمپل یہ پہلے t تھا تو آپ کے پاس بجائے g of t ہو جائے جو بھی function given ہے for example اب یہ function تھا pdf آپ کے پاس یہ given ہے جو پہلے ہم نے اس example میں solve کیا اور ہمیں ایک function given جو t نہیں ہے g of t g of x ہوگا g of x تو پھر t کے بجائے g of t simple اس pdf کے ساتھ multiply کر کریں جیسے اس function میں آپ کے پاس given g of x square given ہے تو آپ نے integration میں simple 1 x square چونکہ t form میں represent کریں گے تو 1 over t square ہو جائے گا into this thing تو اس کو آپ integrate کریں گے 0 سے 2 تک t square t square کے ساتھ 3 by 8 آج جائے گا تو 3 by 8 لیں گے 1 1 t limit put کریں گے تو یہ چیز آج گے 3 by 4 مطلب اس function کا function کی value j of x is equal to 1 x square کوئی بھی اور given ہو مطلب یہ ہو سکتے آپ اس کو پر ٹرائے کر دیں جو paper my questions ہے sorry exercise my questions ہے تو cause of x لکھا sin of x لکھا بجائے cause of t ہو جائے گا sin of t ہو جائے گا کوئی اور function ہے تو آپ value لکھ دیں function مطلب expected value function of x و آپ کے پاس function کو multiply کرتے pdf کے ساتھ اور اسے پھر integrate کریں گے